اسلام علیکم سٹوڈرینٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم اپنا سٹی اے سکس تھرٹی کا لیکچر نمبر نائن سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ نیول آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیس آنے والی ویڈیو سے ریلیٹن نوٹیفکیشن کو آپ مس نہ کر سکیں اب آجاتے ہیں ہم اپنی سلائٹس کی طرف آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے جس کا مین ٹوپک ہمارے پاس کنڈکٹنگ ریویو آف ریسرچ ہے اور اس میں ایک اور چیز ہم دیکھیں گے ایتھیکل ایشیوز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ڈیفائن اینڈ ری ڈیفائن ار ٹوپک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک اچھا آئیڈیا بناتے ہیں اپنے ٹوپک کے انٹرسٹ سے ریلیٹر اس کے بعد ہم لوگ اپنے جو ریسرچ کے قویسٹن ہوتے ہیں ان کو کلیرلی بتاتے ہیں جس طرح کرائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو نیرو کر کے بتائیں تو ٹائپس آف کرائم کیا ہیں اس کے بعد ہمیں جو ری ویو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم ری فوکسنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اب نیسٹ ہمارے پاس ڈیزائن ار سرچ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو اپنے پیرامیٹرز کو سیٹ کرتے ہو ٹائپ آف ری ویوز دیکھتے ہو اکسٹینسیو نالج دیکھتے ہو اور ریکارڈ دیکھتے ہو اس کے بیبیو گرافی کا اور بیگن کرتے ہو کسی بھی فائل سے یا پھر کسی بھی کمپیوٹر فائل سے اس کے اندر کہتا ہے آپ اپنی ریسرچ کے پیرامیٹر سیٹ کرتے ہو کہ کتنا ٹائم آپ کو لگے گا اس کو پورا کرنے میں یہ ارگنائز اور سسٹیمیٹک مینرز میں ہوتی ہے اب نیسٹ ہمارے پاس ٹوپک جو ہے وہ لوکیٹ ریسرچ ریپورٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ کہتا ہے ملٹیپل سرچ سٹیٹرجیز کو یوز کرتے ہیں اپنی سنگل سرچ کی لیمیٹیشنز کو کم کرنے کے لیے یہ کس میں یوز کی جاتی ہے سکولری جنرلز کی آرٹیکل میں یوز کی جاتی ہے سکولری جنرلز میں ریلیونٹ آرٹیکلز میں اکیرنمک فیلڈ میں اپسٹریکٹ آر انڈکسز میں اس کے بعد ریفرنسز میں اور یہ کمپیوٹر کی صورت میں بھی اویلیبل ہوتی ہے سیکنڈ جو ٹوپک ہے وہ کمپیوٹر آئیز لیٹریچر سرچ ہے جس کے اندر جو ریسرچر ہے وہ کمپیوٹر آئیز ریسرچر کرتا ہے اور اس کو کوئی ٹائٹل دیتا ہے اس کا کوئی سبجیکٹ دیتا ہے اس کا کوئی کی ورڈ ہوتا ہے کہتا ہے کی ورڈ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ٹرمز ہوتی ہیں کسی بھی ٹوپک سے ریلیٹیڈ جو کہ اس کے ٹائٹل میں پائے جاتے ہیں سیکھ سے ایٹھ کی ورڈ جو ہیں وہ موسٹ کمپیوٹر بیس سرچز میں ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے سی نونیم ہمیں یوز کرنا پڑتے ہیں دوسرے مٹیریل کون کون سے ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر اس میں ہم لوگ جو ہے وہ سکالری بکس کرتے ہیں جس میں کیٹگریز ہوتی ہیں ڈیزرٹیشن کرتے ہیں پبلکیشنز کال کراتا ہے اس کے بعد ابسٹریکٹ انٹرنیشنل ہوتی ہے گورنمنڈ ڈاکیومنٹ اس میں پولیسی ریپورٹ پیپرز اس کے بعد بیبلیو گرافی پبلیشٹ سٹڈی ابسٹریکٹ یا انڈیکسز یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ نیسٹ کہتا ہے what to record آپ پر record کیا کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے جب آپ کوئی سورس دیکھ لیتے ہو تو آپ اس کی ڈیٹیلز کو رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہو اس کے ریفرنس کے ساتھ میند اس کے ٹائٹل کے ساتھ اس کے پیج نمبر کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کی بک سے لیوی ہوتی ہے کچھ پبلکیشن ایکشن سے لیوی ہوتی ہے اور وہ سیم ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کس طرح سے اپنے ریویو کو رائٹ کرتے ہو کہتا ہے جو لیٹریچر ریویو ہے اس کے لیے پلاننگ اور بلکل کلیر رائٹنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو ری رائٹ کر سکو اس کے بعد آپ اپنے پرپس کو اپنے مائنڈ میں رکھو کہ آپ کیا لکھ رہے ہو آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرو بلکل کلیرلی اس کے بعد آپ کریٹیکل ریڈنگ کرو ریسرچ کرو اپنے ٹاپک کو اپنی سکلز کو ایکوائر کرو ٹائم لو پریکٹس کرو کچھ ٹائٹل دو ابسٹریکٹ لو مسلیڈنگ اس میں ریموو کر دو کچھ سٹڈیز جو ہیں وہ پرفیکٹلی کرو اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اوور امفیسائز جو ہیں ان کو آپ اگنور کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نیسٹ کہتا ہے کہ آپ کی جو ریوو ہے وہ کس طرح سے نظر آنی چاہیے کہتا ہے کہ سمری کے جیسے ہو ٹھیک ہے جس طرح سے آپ نوٹس بناتے اس طرح سے کٹی ہو ارگنائزڈ ہو اس کو فائنڈ کرنا بالکل آسان ہو اور جو اس کے اڈریس ہیں وہ فرسٹلی لوجیکلی لنکڈ ہوں آپس میں ٹھیک ہے اب نیسٹ ہمارے پاس ہے پلیجوریزم اب پلیجوریزم کیا ہوتا ہے کہتا ہے پبلیکیشن یا پریزنٹیشن رائٹنگ کے اندر ریسرچر جو ہیں وہ اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس کو دوسرے اوثر کے ساتھ جو ہے وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں جب دو پرسن کا ورک جو ہے وہ میچ کر جاتا ہے اس کو ہم لوگ پلیجوریزم کہتے ہیں اور ہمیں اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے پلیجوریزم ریموو کرتے ہوئے اپنے کام کو تاکہ ہمارے دو بندوں کے کام جو ہیں وہ ایک جیسے نہ ہو جائیں اب نیسٹ ہمارے پاس کچھ ایتھیکل ایشوز ہیں جو کہ ہم نے کہا تھا ہم ڈسکس کریں گے کہتا ہے جو مینجمنٹ لیزننگ ہوتی ہیں ان میں یونین میمبرز ہوتے ہیں ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے آپس میں کنورسیشن کرنے کے لیے لیکن ان کی ڈیوائسز جو ہیں وہ ہیڈن ہوتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی اس میں کچھ کوئسٹن کیے جاتے ہیں ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں فیلوسفیکل کوئسٹنز ہوتے ہیں سوسائٹل نوامد ہوتے ہیں کوڈ آف بیہیوئر ہوتے ہیں اس کے بعد ایتھیکل بیہیوئر جو ہے نا وہ ایسا سٹیپ ہے ریسرچ پروسس کا جس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں اس کی ریپورٹنگ کرتے ہیں اس میں ڈیسیمنیشنز کرتے ہیں اس کی انفورمیشنز کو اب جو ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کریں اوبلیگیشن دیں ٹھوٹھ فل دیں ڈیکیشنز ہوں اور پرائیویسی ہونی چاہیے کہتا ہے ایک ریویو کس طرح سے اچھی ہو سکتی ہے ریویو جو ہے آپ اس کو ارگنائز فارم میں لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس میں سے اپنا آرڈیا لوجیکلی لنکڈ کریں اگر آپ کو کوئی ویکنیسز لگتیاں تو آپ ان کو ریموف کریں بس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا جس میں ہم لوگوں نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے ایتھیکل ایشیوز کے بارے میں اور ہم نے کچھ جو ہے وہ لیٹریچر ریویوز کو دیکھا اس کے کچھ ٹوپکس ہم نے ڈسکس کیے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی قیسچن کوئی کنفیجن ہو ہی دوٹ آئی نہیں ہے ہیزیٹیشن آپ کمنٹس میں بتائیں باقی تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ